بسم اللہ الرحمن الرحیم ورجن ایکسٹرا اوریجنل اے والا تیل جڑا ہے اے ریفائنڈ ہویا ہے تے اے صرف تسی پی سکتے ہو تے صلاة تے اوپر استعمال کر سکتے ہو صلاة تے پا سکتے ہو اے دنال کوکنگ نہیں ہو سکتی کوکنگ کرنال اور نہیں سیت واسے صحیح نہیں آیا دی کوکنگ جڑی نا کیونکہ منع کیتا جاندہ کہ انہوں صرف پیتا جا سکتا ہے یا تسی انہوں اپنے صلاة تے استعمال کر سکتے ہو ایکسٹرا ورجن تے انہوں سپینش دے بچ پڑے جاندہ برخن ایکسٹرا اے سپینش آئل ہے تے اس تو بعد اے والا اے وی ریفائنڈ ہویا ہے انہوں تسی کوکنگ کی استعمال کر سکتے ہو اے پین تے سلاد واسے تے جسم تے لان واسے یہ نہیں سہی یہ صرف کوکنگ کرن واسے یا اے دنال تسی اپنی چیزیں جنہیں فرائی کر سکتے ہو اے دو قسم دے آئل نے اے والے ایکسٹرا برخن اے والا جڑا ہے یہ بھی ریفائنڈ ہویا ہے لیکن یہ کوکنگ واسے ہے اے تیسرا مرکل ہے جی پیور آئل ہے پیور زیتون دا آئل ہے اپنی پنجابی زبان دے ویچھے جس طرح اسی کہلنے کے کھول ہو دے ویچھو تیل نکلے آیا ہے اے بالکل دے ویچھ کوئی چیز ملاوٹ نہیں ہے کسے چیز دی ملاوٹ نہیں ہے دے ویچھ بلکل خالص تیل ہے اے تیل جڑا انہوں تسوی کوکنگ چیز بھی استعمال کر سکتے ہو پین واسطے دے بہت اچھا ہے میں پین واسطے ایس تیل نوں استعمال کرنا ہے صبح دے ٹائم نہار دو کھانے والے چمچ پیتے جا سکتے ہیں اور پین تو ایک کینٹہ بعد کوئی چیز تو اسے استعمال کرنی ہے کوئی کھانی ہے اے سید واسطے بہت اچھا ہے تے اگر کسے دا وزن زیادہ ہوئے وزن کٹانا چندہ ہوئے کسے دا کولیسٹرول ہوئے صبح دو چمچ آئل دے ویچھ ادھا نمبو یہ تے سپین دے ویچھ بہت وڑے وڑے نمبو اندے نے اس واسطے ادھا نمبو سپین دا اگر پاکستان دے ویچھوے چھوٹے نمبو اندے نے پورا نمبو بھی تسی نہیں چوٹ سکتے ایک پورا نمبو وہ دا جوس نکال کے او دو چمچ دے ویچھ پا کے ڈیلی تسی انو استعمال کرو داستو پندرہ دنے استعمال کرو گے تو اڑا کولیسٹرول جڑا ہو کٹ جائے گا تو اڑے ویچھ جڑا پیٹ دے ویچھ فیٹ ہندہ ہے وہ بھی خارج ہوئے گا اے تیل خالص تیل ہے بلکل خالص تیل ہے اے دے ویچھ کسی چیز دی ملاوٹ نہیں ہے اے جسم دی مالشتے بھی استعمال ہو سکتا کوئی اے دیج کیمیکل نہیں ہے کسی قسم دا کیمیکل نہیں ہے بلکل پیور آئل ہے انو تسی پی بھی سکت دے ہو جسمتے بھی لا سکت دے ہو اے دنالکوکنگ بھی کر سکت دے ہو لیکن اگر صرف کوکنگ واسطے ریفائنڈ آئل اے والا جڑا ریفائنڈ ہویا ہے ایک کوکنگ واسطے فرائی کرنے واسطے اے دا استعمال ہندہ ہے برخن آئل برخن ایکسٹرا آئل جڑا ہے یہ صرف تسی صلاحات تے استعمال کر سکت دے ہو اگر تسی صلاحات تے بلکل پیور آئل تو انو اگر مل دا ہے اے پیور آئل جڑا ہے انو تسی ہر جگہ استعمال کر سکت دے ہو صلاحات واسطے بھی پین واسطے بھی بہت اچھا تیلہ تے اے جناب زیتون دا تیل ہے سپینش زیتون دا تیل ہے تے باقی تسی یوٹیوب دے پر کافی سارے دوست نے جڑے زیتون دے فوائد داست دینے میں اکثر ویہدہ رہنا سارے ہی تقریباً ویہدہ رہنا بہت اچھا بیان کر دینے بہت اچھا داست دینے بلکل صحیح داست دینے لیکن میرا صرف مقصد ایسی دسندہ کہ میں ایکسپرٹ تھے نہیں ہے لیکن جو میں اپنے کاروچ استعمال کرنا ہے اے خالص تیل جڑا ہے میں پین واسطے استعمال کرنا اے میں صلاحات دیو پر استعمال کرنا ہے اے والا جڑا ہے اے میں جڑا ہے اپنے صلاحات وغیرہ دے پر یا میں اگر ویجیٹیبل بوائل کر کے ان کو کھانا چاہنا ہے اے میں استعمال کرنا ہے تو اسی میں سارے دوست زیتون تیل جڑا ہے اے زیادہ تو زیادہ استعمال کرو مالش کرنے واسطے بھی بہتر ہے تو اڈے اندرونی بیماریاں واسطے بھی بہتر ہے تے اج کل دے ملاور دے دور دے بیچ اگر تو انو خالص تیل زیتون دا مل دا ہے تے اے دے نال دی غنیمت کوئی نہیں ہے تے اے دے نال ہی میں اپنے دوستان کو اجازت چاہاں گا اگر میرے دوستان نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیتا اگر ہو سکے تے سبسکرائب کر لو تے لائک کرو شیئر کرو دوستان دے نال تاکہ تو انو تے آئی بیل کون جڑا ہے انو تسی بٹن دبا لینا ہے یعنی کینٹی دا بٹن دبا لینا ہے تاکہ میری کوئی بھی ویڈیو جڑی ہے وہ اپلوڈ ہوئے تے تو انو مل جاوے میں بہت زیادہ اپلوڈ نہیں کر دا لیکن کدھی کدھی میرا دل کر دا ہے کہ میں کوئی ویڈیو بنا ہوا تے تو انو دکھا ہوا ادھن آل ہی میں اپنے دوستان کو اجازت چاہاں گا اگلی ویڈیو جو ملاقات ہوئے گی اللہ حافظ